آپ کو سنگا تاجب ہوگا آپ کو سنگا تاجب ہوگا جی نہیں اپنے ایمان کو مضبط کیجئے اور آپ کا کلے یا مو کو آ جائے گا آپ کو سنگا گھورات ہوگی ایمان والوں کو کیسے آزمائے گیا ہے یہی خباب انرط رضی اللہ عنہ نو ہے جن کے یہ غلام تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا آگ جلا دیا جاتا کوئلہ جلا دیا جاتا اور اس کے اوپر سے خباب رضی اللہ عنہ نو کو رکھا جاتا پیٹ اور کوئلہ ایک ساتھ غور کریں کوئلے پر پیٹ کو رکھ دیا گیا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا پیٹ سے نکلنے والی پیپ سے کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا آگ بجھ جاتی تب وہ لوگ چھوڑتے ایک دو دن کی بات نہیں ہے ہمیشہ اسے چلتے راتا تھا لیکن اللہ والوں نے ایمان والوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے خباب انرط رضی اللہ عنہ نو پیچھے نہیں ہٹے ایمان والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا خباب سن لیجئے آپ سے پہلے لوگوں کے جو حالات تھے شروع سے چلا رہا ہے ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے آدمی کو پکڑا جاتا گڑھا کھوڑا جاتا اس کے اندر ڈال دیا جاتا آرہ لائے جاتا اور اس کے بعد سر پر رکھا جاتا اس کے بعد دو حصے کر کے چیر دیا جاتا اور لوہی کی کنگھی کو جسم میں ڈال دیا جاتا اور ہڈی سمیت اور گوش سمیت ہی نکال لیا جاتا یہ چیزیں بھی دین اسلام سے روکنے والی نہیں تھی ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے تو بڑی آزمائش ہے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے جن لوگوں کو ڈالا ہے ہم ان کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھے اللہ تعالی ان کے لئے آسانی فرمائے زور سے بولیے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں